آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے وشوام بھرنات شرما کوشک کی لکھی کہانی پاپ کا پھل میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں رات کے آٹھ بج چکے ہیں کالیج ہوسٹل کے ایک کمرے میں تھرڈ یار کے دو ودیارتھی ادھیاین کر رہے ہیں کمرہ دو بجلی کے لیمپوں سے پرکاش پورن ہو رہا ہے کمرے میں ایک اور پلنگ بچھا ہے جس پر بستر پھیلا ہوا ہے دوسری اور ایک میز لگی ہوئی ہے جس پر ایک بجلی کا ٹیبل لیمپ رکھا ہے اور کچھ پستکیں تتھا لکھنے کی سامگری رکھی ہے ٹیبل کے سامنے دو کرسیوں پر وہ دونوں نویوک بیٹھے ہیں کمرے کی پورو کی اور کمرے کا مکھ دوار ہے اور پششن کی اور دو کھڑکیاں ہیں جن میں کانچ منڈت کپاٹ لگے ہوئے ہیں پلنگ کی نیچے دو ٹرنگوں کی جھلک بھی دکھائی پڑ رہی ہے دونوں نویوکوں میں سے ایک کی عمر انیس ورش کی لگ بھگ ہے اور دوسری کی تیئیس ورش کی لگ بھگ دونوں ویک تیرشت پشت تتھا دیکھنے میں سادھرن تایا سندر ہیں دونوں کے سممک ایک ایک پستک کھولی ہوئی رکھی ہے دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک پینسل ہے جس سے وہ پستک میں چنھ بنا رہے ہیں کچھ دیر تک دونوں اسی پرکار مون روپ سے اپنا اپنا کارے کرتے رہے ہٹھات ان میں سے ایک نے جو عمر میں دوسری سے چار ورش چھوٹا تھا صرف اٹھا کر کہا بھائی چندر شیکھر یہ پاپ کیا چیز ہے کچھ آشر سے پرشن کرتا کی اور دیکھ کر چندر شیکھر نے کہا پاپ کیا چیز ہے وہاں بھائی نیرنجن تمہیں آج تک یہ ہی گیات نہ ہوا کہ پاپ کیا چیز ہے نیرنجن ہاں ہاں کیا ہوا اس میں اتنا آشر کرنے کی کونسی بات ہے آپ یہی بتائیے کہ پاپ کسے کہتے ہیں چندر شیکھر یہ تو بڑی سادھران بات ہے برے کام کرنا پاپ ہے نیرنجن کیول اتنا کہہ دینے سے کام نہیں چلتا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ برے کام کرنا ہی پاپ ہے تو یہ پرشن اٹھتا ہے کہ برے کام کون سے ہے یدی آپ کہیں کہ جھوٹ بولنا برا ہے اس لیے جھوٹ بولنا پاپ ہے تو اس پر میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے افسر بھی آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں جبکہ جھوٹ بولنا برا نہیں ورن اچھا سمجھا جاتا ہے اس دشاہ میں وہ پاپ نہیں کہا جا سکتا ہے چندر شیکھر جھوٹ بولنا تو کسی دشاہ میں بھی پنن نہیں سمجھا جاتا ہے نرنیان میں یہ نہیں کہتا کہ پننے سمجھا جاتا ہے میں کیول اتنا کہتا ہوں کہ پاپ نہیں سمجھا جاتا ہے جیسے کوئی ویکتی ایک اپراد کرتا ہے پرنتو اس کے لئے اس کے ہردہ میں سچا پشتاپ ہے سچا نتاپ ہے ساتھ ہی اس کی پرستیتی ایسی ہے کہ یادی اسے وہ سپراد کیلئے دنڈ دیا جاتا ہے تو اس کا سرو ناش ہوا جاتا ہے اس کے بال بچے گھور سنکٹ تتہ وپتی میں پڑ جاتے ہیں اس سمجھے یادی کوئی ویکتی جھوٹ بول کر اسے دنڈ سے بچا لیتا ہے تو کیا بچانے والا پاپ کرتا ہے چندرشیکہ نسندے پاپ کرتا ہے کیونکہ جب اسے دنڈ نہ دیا جاوے گا تو اس کا سہس بڑ جائے گا اور وہ پنہ وہی اتھوہ اسی طرح کا ان اپراد کرے گا نرنجان ہاں ٹھیک ہے پرنتو یادی وہ پنہ اپراد نہ کرے کیونکہ یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس کے ہردہ میں سچا پشچا تھا پھر تب چندرشیکہ کچھ خشانوں تک سوچ کر بولے ایسی دشاں میں بھی جھوٹ بولنا پاپ ہی ہے نرنجان بس یہیں پر میرا تم سے مطبید ہے تم کرم کو پاپ مانتے ہو پرنتو میں کرم کو پاپ نہیں مانتا میں اس کے پھل کو پاپ مانتا ہوں جب تک کسی کرم کا پھل سہم اپنے لیے تتہ دوسروں کے لیے کسی پرکار سے بھی ہانی کا رکھنا ہو تب تک وہ پاپ نہیں ہے چندرشیکہ یدی اسے ٹھیک مان لیا جائے تب تو پاپ کوئی چیز ہی نہیں رہ جاتا نرنجان کیوں رہ کیوں نہیں جاتا چندرشیکہ کیسے رہ جاتا ہے یدی کوئی کارے ہانی کا رکھو تب تو وہ پاپ انتھا پاپ نہیں ایسی دشاں میں آپ کسی بھی کارے کو پہلے سے ہی پاپ نہیں کہہ سکتے نرنجان نہیں بہت سے کام ایسے ہیں جنہیں پہلے سے ہی پاپ کہا جا سکتا ہے ویبیچار جو آیت تیادی ان سے پرتیک دشاں میں ہانی پہنچتی ہے چندرشیکہ ہوگا بھی یہ وشائے ہماری تمہاری مستشکی کی وستو نہیں ہے یہ فلسفروں کا کام ہے نرنجان فلسفر بھی منوشی ہی ہوتے ہیں چندرشیکہ ہماری تمہاری سے نہیں نرنجان سنسار پاپ چاہے جسے مانے پرند میں نے تو اپنی لیے پاپ کی پریبھاشہ یہی بنا لی ہے کہ جس میں سویم ہمیں یا دوسروں کو کسی بھی پرکار کی ہانی پہنچے وہ پاپ ہے چندرشیکہ کسی بھی پرکار سے تمہارا کیا تات پر ہے نرنجان شریر سمبندھی آتما سمبندھی دھن سمبندھی اتیادی چندرشیکہ یدی پی میں ترک سے تمہاری اس پریبھاشہ کو نہیں کاٹ سکتا تتھا پی میری آتما کہتی ہے کہ تمہاری پریبھاشہ سدوش ہے یہ بات کسی دن سویم تم پر پرکٹ ہو جائے گی نرنجان مجھے تو ایسی آشہ نہیں یدی ایسا ہوا تو میں اپنی بھول مان لوں گا اس کے پاس شاعت یہ دونوں پنہا ادھیان میں لگ گئے نو بجے کے لگ بھگ چندرشیکہ نے پستک بند کر کے کہا اچھا میں تو اب جاتا ہوں نیند لگتی ہے نرنجان اچھی بات ہے جاؤ چندرشیکہ پستک لے کر اپنے روم میں چلے گئے ان کے چلے جانے پر نرنجان نے اپنے کمرے کا دوار بند کر لیا اور روشنی بجھا دی روشنی بجھا کر وہ کھڑکی کے پاس آئے اور شیشے پر آنکھ لگا کر باہر کی اور دیکھنے لگے ہوسٹل کے پورو کی اور ایک پندرہ فٹ چوڑی سڑک تھی اور اس کے پششات مکانوں کی پتار تھی جن میں گرہست رہتے تھے نرنجان کی کھڑکی کے سامنے جو مکان تھا اس کے دو منزلے کے کمرے کا دوار نرنجان کی کھڑکی کے ٹھیک سامنے تھا اس سمائے اس کمرے میں روشنی ہو رہی تھی نرنجان نے دیکھا کہ کمرے میں ایک نو یوتی اکیلی نشچنت بھاو سے لیٹی ہے اس کے ہاتھ میں ایک پستک ہے جسے وہ بڑے دھیان سے پڑھ رہی ہے پڑھتے پڑھتے یوتی نے کروٹ لی تو اس کا سندر گوھر وکش ستھل کھل گیا نرنجان لال نے اس درشے کو بڑے چاہو سے دیکھا نرنجان لال اسی پرکار کھڑی یوتی کے روپہ امرت کو پان کرتے رہے انت میں جب یوتی اپنی کمرے کی روشنی بجھا کر سونے کے لیے لیٹے تب نرنجان بھی اپنے بستر پر آ لیٹے نرنجان لال اسی پرکار جب انہیں سو افسر ملتا تب سامنے والی گھر کی استریوں کو گھورا کرتے تھے انہیں اس کا ایک ویسنسہ ہو گیا تھا جس دن وہ یہ کرت نہیں کر پاتے تھے اس دن انہیں ایسا بھاسط ہوتا تھا کہ ان کا وہ دن ویرث گیا اتوار کا دن تھا اور دو پہر کا سمیں نرنجان لال اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے ایک کو پنیاز پڑھ رہے تھے بیچ میں وہ کبھی کبھی اٹھ کر کھڑکی سے باہر کی اور جھانکتے تھے پرنتو سامنے والی مکان کے کمرے کو جنشون نے پا کر بڑے نراش پون بھاو سے پناہ اپنے استھان پر آ بیٹھتے اور پستک پڑھنے لگتے اسی پرکار دو تین بار اٹھنے بیٹھنے پر انت میں انہیں سفلتا ملی سامنے والی کمرے میں ایک استری آ کر پلنگ پر لیٹ گئی نرنجان لال نے پستک کی ایک اور رکھتی اور کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر استری کو دیکھنے لگے ان کے کمرے کا مکھ دوار کیول اوڑکا ہوا تھا یہ بات نرنجان بھول گئے تھے ان کا نیم تھا کہ جب وہ یہ کرت کرتے تھے تو دوار کی چٹکھنی بند کر دیتے تھے وہ کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ کمرے کا دوار دھیرے دھیرے کھلا اور چندر شیکھر نے جھاک کر بھیتر دیکھا نرنجان کو کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر باہر کی اور جھاکتے ہوئے دیکھ کر انہیں شبد پیروں سے بھیتر آئے نرنجان لال اپنی دھن میں اتنے مگن تھے کہ انہیں چندر شیکھر کے آنے کی ذرا بھی آہٹ نہ ملی چندر شیکھر پنجوں کے بل دھیرے دھیرے چل کر ان کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور جس اور نرنجان لال دیکھ رہے تھے اسی اور دیکھنے لگے اس اور دیکھتے ہی انہوں نے جو کچھ دیکھا اس سے ان کا چت بگڑ گیا انہوں نے دیکھا کہ سامنے کمرے میں ایک سندر یوتی ارد نگنا وستہ میں پلنگ پر پڑی ہے اور نرنجان لال اس کی اور نرنمیش درشتی سے دیکھ رہے ہیں چندر شیکھر چھیک کہہ کر دو پگ پیچھے ہٹ گئے نرنجان لال چونک پڑے انہوں نے گھوم کر دیکھا اور چندر شیکھر کو سامنے کھڑا دیکھ کر اپرتیب ہو گئے رجعہ پورن مردو مسکان کے ساتھ انہوں نے کہا ارے تم کہاں سے ٹپک پڑے چندر شیکھر نے کہا میں ادھر سے نکلا میں نے سوچا دیکھوں تم سو تو نہیں رہے ہو میں نے اس لیے دھیرے سے کپاٹ کھولا تو تمہیں کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر کسی وستو کو بڑے دھیان سے دیکھتے پایا مجھے اتسکتا ہوئی کہ تم کیا دیکھ رہے ہو میں دبے پیرو تمہارے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا نرنجنلال اسی پرکار جھہپتے ہوئے بولے تو تم نے کیا دیکھا چندر شیکھر میں نے وہ دیکھا جو کسی بھلے آدمی کو نہ دیکھنا چاہیے جس کا دیکھنا پاپ ہے نرنجنلال ہستے ہوئے اپنے پلنگ پر بیٹھ گئے اور بولے تم بے وکوف ہو چندر شیکھر پرائی بہو بیٹیوں کو اس پرکار ننگے کھلے دیکھنا پاپ نہیں تو کیا پنہ ہے نرنجنلال یادی پنہ نہیں تو پاپ بھی نہیں چندر شیکھر جب ایسی باتیں بھی پاپ نہیں ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر سنسار میں پاپ ہے کیا نرنجنلال پاپ وہ ہے جس سے اپنے کو یا کسی دوسرے کوہانی پہنچے چندر شیکھر گھرنا سے موہ بنا کر بولے رینے دو اپنا یہ صدھانت بڑے فلسپر کی دم بنے ہو پرائی بہو بیٹیوں کو گھورتے ہو اور اس پر یہ بے آیای کہ اپنے کارے پر شرماتے بھی نہیں نرنجنلال دیکھو بھائی یادی تمہیں برا بھلا کہنا ہے تو شوق سے کہلو اور یادی کچھ سمجھ اور بدھی سے کام لینا ہے تو میری بات پر غور کرو سنسار میں سندر وستویں دیکھنے کے لیے ہی ہوتی ہیں نیتری ایشور نے سندر پدارت دیکھنے کو ہی دیئے ہیں یادی منوش کو سندر پشپ سندر لتائیں سندر سروور سندر پروت تتھا ان سندر درش دیکھنے کا ادھکار پراب تھے تو اسے ایک سندر استری دیکھنے کا بھی ادھکار پراب تھے چندر شکر یادی تمہیں اسے سچ مچ ہی اپنا ادھکار سمجھتے ہو تو لک چھپ کر کیوں دیکھتے ہو کھڑکی کھول کر سامنے کھڑے ہو کر دیکھو تب زرہ دیکھنے کا مزہ بھی ملے نرنجنلال اس دشاہ میں تو دیکھنا پاپ ہو جائے گا چندر شکر اس دشاہ میں پاپ نہیں ہے نرنجنلال نہیں اس کا کارن یہ ہے کہ یادی سامنے کھڑا ہو کر دیکھوں تو اس سے سمبھوے کہ وہ استری برا مانے اور اس کا ہردہ دکھے یادی ایسا ہوا تو وہ پاپ کی شرینی میں سمجھلت ہو جائے گا میں اس پرکار دیکھتا ہوں کہ میرے نیتروں کو میری آتما کو سکھ ملتا ہے اور اس استری کو کوئی ہانی نہیں پہنچتی ایسی دشاہ میں یہ پاپ نہیں کہا جا سکتا یہ ترک سن کر چندر شکر ہس پڑے اور بولے تمہارا بھی وہ چتر سے دھان تھے میں نے تو ایسا آدمی ہی نہیں دیکھا نرنجنلال آپ کمسن ہیں ابھی آپ نے دیکھا کیا ہے ذرا مستشک سے کام لو کیول پرانی لکیر پیٹنے سے کام نہیں چلتا میں لکیر کا فقیر نہیں ہوں چندر شکر اچھا میں کمسن ہوں ایشور جھوٹ نہ بلائے میں آپ سے تین چار ورش بڑھائی ہوں رہی مستشک سے کام لینے کی بات سو پرائی بہو بیٹیوں کو گھورنے کے ککرم کو ترک سے سکر میں پرمانت کرنا ابھی میرے مستشک نے نہیں سیکھا ہے یہ آپ کو ہی مبارک رہے اور نہ میں یہ مانتا ہوں کہ جب تک کسی کام کو کرتے ہی اپنے یا کسی دوسرے کے اوپر وجر پات نہ ہو تب تک وہ پاپ نہیں ہیں بہت سے کاریسے ہیں جن کا پھل بہت دیر میں ملتا ہے پر ملتا ہے اوش نرنجنلال اچھا مہاتمہ جی کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں جو پھل ملے گا وہ تمہیں سمیہ پر گیات ہو جائے گا نرنجنلال پرنتو ملے گا اوش چندرشیکہ ہاں یدھی تم اپنی یہ کٹیو نہ چھوڑو گے تو اوش ملے گا نرنجنلال اچھی بات ہے مجھے بھی دیکھنا ہے کہ تمہاری بھوشوانی کہاں تک ٹھیک اترتی ہے چندرشیکہ اس پھیر میں نہ رہو اچھا ہو یدھی تم اپنا یہ دوشت سبھاؤ چھوڑ دو نرنجنلال نے ویانگ پوروک کہاں ہاں چھوڑ دوں گا ذرا آپ کی بھوشوانی کا پرنام دیکھ لو چندرشیکہ کڑھ کر بولے خیر تمہاری اچھا یہی ہے تو ایسا ہی سہی یہ کہہ کر چندرشیکہ وہاں سے چلے گئے نرنجنلال کے اس سبھاؤ کی چرچہ کرمشاہ انہ ودیارتھیوں میں بھی پھیل گئی کچھ نے اس پر کچھ دھیان نہیں دیا کچھ نے اسے کیول مزاک سمجھا پرنتو کچھ منچلے ایسے بھی تھے جنہوں نے سوہم اس کی جانچ کرنے کی چیشٹہ کی دو ایک ودیارتھی اس تاک میں رہنے لگے کہ انہیں بھی ایسے درشت دیکھنے کا سوابھاگ کے پرابت ہو انہیں جب افسر ملتا تب نرنجنلال کی کمرے میں گز جاتے اور سیدھے کھڑکی کے پاس پہنچ کر وہاں کھڑے ہو جاتے اور باہر کی اور آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگتے پرنتو نرنجنلال کو ابھی اس کی کچھ خبر نہیں تھی کیونکہ ان کی اپستیتی میں کسی کا اتنا سہاس نہ ہوتا کہ یہ حرکت کرے جب ایسا افسر ہوتا کہ نرنجنلال کمرہ کھلا چھوڑ کر بھوجن کرنے اتوا نت تکریہ سے نفرت ہونے کے لیے جاتے تب ہی کوئی نہ کوئی ودیار تھی اس سو افسر سے لابھ اٹھاتا منوہر سنگھ نامہ کے ایک ودیار تھی اس بات کے لیے وشیش لالائت رہتا تھا ایک دن جب کی کمرہ سو نہ پا کر منوہر سنگھ کھڑکی کے پاس کھڑا جھاک رہا تھا اسی سمائے ہٹھات نرنجنلال پہنچ گئے انہوں نے منوہر سنگھ کو کھڑکی سے جھاکتے دیکھ کر سمجھ لیا کہ اسے بھی شوق لگا انہوں نے کنچت کرکش سوار سے پوچھا وہاں کھڑی کیا جھاکتے ہو جی منوہر سنگھ کچھ نہیں ایسے ہی ذرہ سڑک کی بہار دیکھ رہا تھا نرنجنلال سڑک کی بہار دیکھنی ہو تو اپنے کبری سے جا کر دیکھو منوہر سنگھ تیتنا بگڑتے کیوں یہیں کھڑا ہو گیا تو کون پاپ کیا نرنجنلال میں ایسی باتیں پسند نہیں کرتا سمجھے سامنے ایک بھلے آدمی رہتے ہیں ان کی درشتی پڑ گئی تو وہ برا مانیں گے منوہر سنگھ کھڑکی کے کپار تو بند ہے ان کی درشتی کیسے پڑے گی نرنجنلال پڑھ سکنا سمبھاؤ ہے ہاں بھائی تم گھنٹوں کھڑے ہو کر گھورو تب درشتی نہیں پڑتی میرے کھڑے ہونے سے درشتی پڑ جاوے گی مانتا ہوں استاد نرنجنلال نے کردھ ہو کر کہا بس زبان سوال کر بات کرو نہیں اچھا نہ ہوگا منوہر سنگھ کنچت مسکرا کر بولا یہ گیدھر بھب کی کسی اور کو دکھاؤ تمہاری سب کلا مجھے معلوم ہے نرنجنلال کیا معلوم ہے میں کوئی چور بدماشتوں ہوں نہیں آپ کو معلوم کیا ہے منوہر سنگھ اچھا اچھا بہت جامعے کے باہر مت ہو میں نے کچھ موتی نہیں توڑ لیا کیولئے ایک نظر بھر دیکھ لیا ہے تمہاری چیز تمہیں مبارک رہے مگر استاد یہ تنہا کھوری اچھی نہیں نرنجنلال تم بڑے بدماش آدمی ہو جی جو موہ میں آتا ہے بھکے جاتے ہو میرا کمرہ ہے میں یہاں جو چاہوں گا کروں گا تمہارے باپ کا یہ جارہ ہے منوہر سنگھ نے گمبھی روک کر کہا یہ بات بیزا ہے باپ باپ کو مت گھسیٹو نہیں اچھا نہ ہوگا نرنجنلال اچھا کہنا ہوگا تم کر کیا لوگے منوہر سنگھ اس بھرو سے نہ رہنا ساری شیخی بھولا دوں گا یہ سنتے ہی نرنجنلال اچھل کر منوہر سنگھ کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور آستین سمیٹتے ہوئے بولے کیا کہتے ہو شیخی بھولا دوں گے ان دونوں کی چیتکار سن کر انہی ودیارتی جمع ہو گئے اور سب پوچھنے لگے کیا ہے کیوں لڑے مرتے ہو منوہر سنگھ نے دیکھا کہ اب یہاں ٹھہرانا ٹھیک نہیں اتے اس نے کہا اچھا دیکھا جائے کہ بتاؤں گا یہ کہہ کر وہ نرنجن کی سامنے سے ٹل گیا اس کے چلے جانے کی پششات ودیارتیوں نے نرنجنلال سے بہت پوچھا کہ کیا بات تھی پر نرنجن نے کچھ نہیں بتایا اس گھٹنا کی پششات پندرہ بیس دن ویتیت ہو گئے نرنجنلال اور چندر شیکھر کی مطرتہ پورووت بنی ہوئی ہے یدی پی چندر شیکھر جانتے ہیں کہ نرنجنلال نے اپنا دشت سفاو چھوڑا نہیں پرنتو اس پر اب وہ کچھ نہیں کہتے ادھر نرنجنلال کی یہ دشاہ ہے کہ وہ چندر شیکھر کو چڑھانے کے لیے کبھی کبھی ان کے سامنے ہی گھورا گھاری آرمب کرتے ہیں یہ دیکھ کر چندر شیکھر وہاں سے ٹل جاتے ہیں ایک دن اتوار کو دو پہر کے سامنے نرنجنلال بھوجن کرنے گئے انہوں نے اپنے کمرے کے دوار کو کیول اوڑکا دیا ان کے جاتی ہی منوہر سنگھ ٹہلتی ہوئے ان کے کمرے کے پاس آئے اور ادھر ادھر دیکھ کر دھیرے سے کمرے کے اندر گھس گئے کمرے کے بیتر جا کر وہ سیدھے کھڑکی کے پاس پہنچے پہلے تو وہ کچھ شنوں تک کھڑے دیکھتے رہے اس کے اوپران تو انہوں نے دھیرے سے کھڑکی کے کپاٹ کھولے اور کمیز کی جیب سے ایک کنکڑ نکالا وہ کنکڑ انہوں نے سامنے والی کمرے میں پھیک کر پناہ کپاٹ بند کر لیے اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئے کمرے کے کپاٹ پورووت اڑکا کر وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی اوڑ چلے گئے ان کے جانے کے دو تین منٹ پشچا تھی نیرنجن لال بھوجن کر کے لوٹے اور اپنی کمرے میں آ کر کپڑے پہننے لگے وہ کمیز پہن کر پان کھانے کے لیے باہر آ ہی رہے تھے کہ اسی سمعے ان کی پچھواری کچھ کولہ حل سنائی پڑا انہوں نے کھڑکی کھول کر باہر کی اور جھاکا انہوں نے دیکھا کہ سامنے والی مکان کی بابو نے کرکش سور میں کہا کیوں جناب یہ آپ کی کونسی حرکت ہے نیرنجن کا کلیجہ دھک سے ہوا انہوں نے سوچا کہیں میرا جھاکنا تاکنا انہیں تو نہیں معلوم ہو گیا انہیں کچھ گھبرایا ہوا تا تھا نیرد تر سا پا کر وہ بابو ادھک تر اتیجت ہو کر بولے آپ بھلے آدمیوں کے گھروں میں ڈھیلے پھینکتے ہیں کیوں معلوم ہوتا ہے آپ کے کوئی بہن بیٹی نہیں نیرنجن لال بولے میں نے تو ڈھیلا بیلا کچھ نہیں پھینکا وہ بابو صاحب ایک کنکڑ دکھا کر بولے یہ ڈھیلا آپ کے کمرے سے آیا ہے ابھی ابھی آپ نے پھینکا ہے نیرنجن لال کچھ کرکش سر میں بولے میں نے نہیں پھینکا خامو خائے ایک بھلے آدمی پر توہمت لگاتے ہیں بابو صاحب تم بھلے آدمی ہو تم اول درجے کے بدماش ہو ایک تو قصور کیا اوپر سے ٹراتے ہو یاد رکھنا اس بار تمہیں ترہ دیتا ہوں آئندہ کبھی ایسی حرکت کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گا یہ کہہ کر بابو صاحب بکتے جھکتے چلے گئے ادھر نیرنجن لال حت بدھی سے ہو کر کھڑے رہے ادھر یہ گلگا پاڑا سن کر انیوید دیارتی بھی ان کے کمرے میں جمع ہو گئے تھے ان میں سے جو نیرنجن لال کے صبحوں کو جانتے تھے ان میں سے ایک نے کہا واہ استاد مانتا ہوں گورا گھاری کرتے کرتے ڈھیلے بازی بھی کرنے لگے نیرنجن لال میں تو ابھی بھوجن کر کے آیا ہوں مجھے تو پتا تک نہیں کہ کس نے ڈھیلہ پھیکا پہلے تو ودیارتیوں نے اس بات پر وشواس نہیں کیا پر جب انہوں نے بہت قسمیں وسمیں کھائیں تب سب لوگ وہاں سے ہٹے نیرنجن کی نردوشتہ پر انہیں وشواس ہوا یا نہیں اس پر کسی نے اپنا مت پرکٹ نہیں کیا اوپری اکت گھٹنا کے پششات دس دن بیٹھ گئے منوہر سنگھ نے دیکھا کہ اس کے ڈھیلہ پھیکنے ایک دن وہ نیرنجن لال سے پہلے ہی بھوجن کر کے اپنے کمرے میں آ گیا اور اس ٹوہ میں رہا کہ نیرنجن لال کب بھوجن کرنے جاتے ہیں کالج جانے کے پوروے ساڑھے نو بجے کے لگ بھگ نیرنجن لال بھوجن کرنے گئے ان کے ادھر جاتے ہی منوہر سنگھ پناہ ان کے کمرے میں گھوس گیا اور وہی کانڈ کر کے ترنت اپنے کمرے میں آیا جھٹ پٹ پستکے اٹھائیں اور کالج کی اور چل دیا ادھر کچھ ہی منٹو پسچاتنی رنجن لال اپنے کمرے میں آئے اور کالج جانے کے لیے کپڑے پہننے لگے وہ کپڑے پہن کر تیار ہی ہوئے تھے کہ وہی بابو صاحب جن سے اس دن کہا سنی ہوئی تھی ایک انہی وقتی کے ساتھ ان کے کمرے کے دوار پر آ کر کھڑے ہو گئے اور کرکش سر میں بولے کیوں جناب آپ اپنی بدماشی سے باز نہیں آتے اچھی بات ہے آج میں آپ کو پرنسپل کے پاس لیے چلتا ہوں نرنجن لال پہلے تو آواک ہو گئے پرنتو پھر سنبھل کر بولے آپ کچھ گھاس تو نہیں کھا گئے ہیں ویرتھ ایک بھلے آدمی پر دو شاروپن کرتے ہیں اس دن میں چھپ ہو رہا کہ غلطی ہو گئی ہوگی کسی نے پھینکا ہوگا پرنتو میرا کمرہ سامنے ہے اس لئے میرے اوپر سندے ہونا سوابہ ویک ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے مجھے کو تاک لیا واہ یہ اچھا سوانگ نکالا بابو صاحب کرود کو پینے کے چیشٹا کرتے ہوئے بولے دیکھی ابھی آٹے دھال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا پہلے تو آپ کو میں آپ کے افسر کے پاس لیے چلتا ہوں اس کے بعد جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا نرنجن لال پستکے اٹھا کر بولے چلیے افسر میرا کیا کر لیں گے جب کرا نہیں تو درکا ہے کار بابو صاحب نرنجن لال کو ساتھ لے کر پرنسپل کے بنگلے کی اور چلے ان کے پیچھے پیچھے انہ ودیارتیوں کی بھیڑ بھی چلی پرنسپل کا بنگلہ کالیج کی سیما کے اندر ہی تھا آتے و پانچ منٹ میں ہی سب لوگ بنگلے پر پہنچ گئے بابو صاحب پرنسپل سے سب ورطانت کہہ کر بولے ایک دن پہلے بھی انہوں نے یہی حرکت کی تھی اور اسی قرآن مجھ سے ان سے کچھ کہا سنی بھی ہوئی تھی آپ انہ ودیارتیوں سے پوچھ لیجے کیا ایسا ہوا تھا یا نہیں پرنسپل صاحب نے دو چار ودیارتیوں سے پوچھا انہوں نے کہا ہاں کہا سنی تو اوش ہوئی تھی منوہر سنگھ بھی پہنچ گیا اس نے آگے بڑھ کر کہا صاحب یہ بہودھائے ان کے گھر کی استریوں کو گھورا کرتے تھے میں نے انہیں کئی بار ایسا کرتے دیکھا اس کے لیے ہوسٹل میں کافی بدنام ہو چکے ہیں سب ودیارتی ان کی اس بری عادت کو جانتے ہیں پرنسپل صاحب نے انہ ودیارتیوں سے پوچھا یدی پیوے نہیں چاہتے تھے کہ نیرنجلال کی وردھوں نے کچھ کرنا پڑے پرنسپل صاحب یہاں تک پہنچ گئی تو انہیں سویکار کرنا پڑا کہ ہاں نیرنجلال اس سنبند میں ہوسٹل میں بدنام تو ہیں ایک دو بارے نے چندرشیکھر نے منعہ بھی کیا تھا پرنسپل چندرشیکھر کہاں ہے اسے بلا چندرشیکھر کی تلاش ہوئی پر ان کا پتا ہی نہ لگا وہ نیرنجلال کی وردھ گواہی دینا نہیں چاہتے تھے اس کاران ٹل گئے تھے انت میں پرنسپل نے کہا اچھا اتنا کافی ہے چندرشیکھر کی گواہی کی آوشکتہ نہیں یہ کہہ کر انہوں نے بابو صاحب سے کہا آپ تشریف لے جائے میں اسے کافی سزا دوں گا بابو صاحب کرپا کر کے آپ انہیں اس کمرے سے آوشہ ہٹا دیجئے پرنسپل کیول کمرے سے ہی نہیں میں کالیج اور ہوسٹل دونوں سے ہٹا دوں گا پرنسپل صاحب نے ایسا ہی کیا نیرنجلال کو اپنے کالیج سے صدیوں کے لیے نکال باہر کیا ایک ورش پشچا چندرشیکھر ایک کاروش اسی نگر میں گئے جس نگر میں کی نیرنجلال رہتے تھے اور نیرنجلال کے مکان پر پہنچ کر ان سے انہوں نے بھیٹ کی چندرشیکھر نے پوچھا کہو آج کل کیا کرتے ہو نیرنجلال یہاں ایک بینک میں نوکری کرتا ہوں اسی روپے ماسک پاتا ہوں کیا سوچتا تھا اور کیا ہو گیا سوچتا تھا بی اے پاس کر کے وقالت کی ڈگری پرابت کروں گا پرنسپل بھاگ میں تو یہ بدا تھا چندرشیکھر کیا واسطہ میں آپ نے ڈھیلے نہیں پھیکے تھے نیرنجلال ایشور کو ساکشی کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ڈھیلہ پھینکنا کیسا کبھی کھڑکی کھول کر دیکھا بھی نہیں میں تو اسے گھور پاپ سمجھتا تھا ڈھیلے جہاں تک میں سمجھتا ہوں منوہر سنگھ نے پھیکے تھے اس سے مجھ سے ایک دن جھگڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ سمجھوں گا ہزار درجے تو یہ اسی کا کام ہے اسی نے سب سے پہلے سیم پرنسپل سے میری جھاکا تاکی کرنے کی بات بھی کہی تھی چندرشیکھر میں جانتا تھا کہ قداشت مجھ سے بھی پوچھا جائے اسی لئے میں لا پتہ ہو گیا تھا کیونکہ نہ تو میں جھوٹ بولنا چاہتا تھا اور نہ تمہارے وردھ کچھ کہنا چاہتا تھا نیرنجنلال ہاں بھائی تم نے تو مطرتہ کا حق ادا کیا چندرشیکھر میں منع کرتا رہا پر تم اپنے ترکے کے آگے نہ مانیں اب تو تمہاری سمجھ میں آیا کہ وہ پاپ تھا نیرنجنلال ہاں نیسندہ پاپ تھا پاپ نہ ہوتا تو ایسا پرنام کیوں ہوتا اسی کی بدولت میری اور منوہر سنگھ کی شطرتہ ہوئی اور اس نے یہ کانڈ کر ڈالا چندرشیکھر تم آج کل بہت دبلے ہو رہے ہو مکھ پیلا پڑ گیا اور آنکھیں گڑھی میں چلی گئی کیا بات ہے نیرنجنلال نے سر جھکا کر کہا کیا بتاؤں سب اسی پاپ کا پھل ہے چندرشیکھر اس کا کہتات پر نیرنجنلال کیا کہوں کہتے شرم لگتی ہے چندرشیکھر مجھ سے تو کہنا ہی پڑے گا نیرنجنلال اسی جھاکا تاکی میں ایسی افسر بھی آ جاتے تھے جب کامو دیپن ہوتا تھا اسے شانت کرنے کا کوئی اپائے نہ تھا اس لیے پرمیح ہو گیا وہی اب تک پیچھا پکڑے ہے چکت سا ہو رہی ہے ابھی تک تو کوئی لاب ہوا نہیں چندرشیکھر بڑے دکھی بات ہے جسے تم سمجھتے تھے کہ اس سے کسی کو ہانی نہیں پہنچتی اس سے تمہیں کو کتنی ہانی پہنچی نیرنجن برے کام کا پھل ملتا عوش ہے چاہے شیگر ملے چاہے دیر میں اس میں ذرا بھی متھیا واد نہیں ہے ابھی آپ سن رہے تھے وشو ام بھر ناتھ شرما کوشک کی لکھی کہانی پاپ کا پھل میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ملتا عوش ہے